اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوش آمدید ما شاء اللہ جہاں ہمارے کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے امید ہے کہ آپ پچھلے کلاسز سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں انشاء اللہ آگے بھی ہماری کلاسز سے مستفد ہوتے رہیں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج ہمارے دوسری جماعت کا جماعت پنجم مزمن اردو جماعت پنجم مزمن اردو سے آج ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے عنوان یعنی کہ سبق کا نام ہے خوشی کی تلاش کیا ہے خوشی کی تلاش خوشی کی تلاش سے مطالق یہاں پر ایک سبق دیا گیا ہے اس سے مطالق چند تفصیلی طور پر جائزہ لیتے ہیں خوشی کی تلاش ایک بادشاہ تھا اس کی سلطنت بہت بڑی تھی کیا تھی ایک بادشاہ کی سلطنت بہت بڑی تھی اس کے پاس بہت سی دولت تھی کس کے پاس بادشاہ کے پاس آپ سب جانتے ہیں بادشاہ بہت امیر ہوتے ہیں اور اس کے پاس بہت سی دولت تھی دنیا کا ہر عیش اسے محصر تھا دنیا کی ہر خواہش عیش و آرم اسے حاصل محصر تھا اس کا ایک خوبرو اور بہت دو شہزادہ تھا بادشاہ کا ایک بیٹا تھا اور شہزادی بھی بڑی خوبصورت تھی شہزادی یعنی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی کس کے بادشاہ کے ایک بیٹا اور ایک شہزادہ اور ایک شہزادی تھی جو ایک بڑی خوبصورت تھی مگر نہ جانے کیوں بادشاہ فکر مند رہتا تھا بڑی خوبصورت تھی کون شہزادی خوبصورت رہنے کے باوجود بادشاہ کیا کرتے تھے فکر مند رہتے تھے دن با دن اس کی صحت گرتی جا رہی تھی کس کی صحت بادشاہ کی صحت فکر کی وجہ سے دن با دن کیا ہو رہی تھی بگرتی جا رہی تھی اس کے وزیر اور تمام درباری گھبرا گئے کس کے وزیر بادشاہ کے وزیر دن با دن بادشاہ کی طبیعت خراب ہونی کی وجہ سے ان کے وزیر کیا کرتے گئے تمام گھبراتے گئے دربار کے شاہی طبیب کو بلایا گیا دربار کے شاہی طبیب کے معنی ہیں علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کو بلایا گیا شاہی طبیب نے گہری جانچ کی یعنی کہ ڈاکٹر کیا کرے گہری طور پر جانچ کی اور اس نتیجے پر پہنچا کے بادشاہ کو کوئی مریض نہیں ہے اس نتیجے پر پہنچے ڈاکٹر چکپ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کے ان کو کچھ بیماری یعنی کہ مریض نہیں ہے وہ یوں نہیں فکر مند رہتے ہیں وہ یوں ہی فکر مند رہتے ہیں وہ خالی ہی خالی طور پر ہی فکر مند رہتے ہیں کون کس نے کہا یہ شاہی طہیب نے کہا کہ وہ یوں ہی فکر مند رہتے ہیں انہیں کسی خصم کی بیماری نہیں ہیں فکر کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہے ہیں کون بادشاہ فکر کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں کافی سونچ وچار کے بعد اس نے مشورہ دیا کافی سونچ وچار کے بعد کس نے مشورہ دیا شاہی طبیب نے مشورہ دیا جہاں پناہ آپ اپنی سلطنت میں جو شخص جہاں پناہ آپ اپنی سلطنت میں جو شخص مطمئن اور خوش ہے اس کا کوٹ پہن لے اور آپ سہتیاب ہو جائیں گے جہاں پناہ کسے کہتے ہیں بازشاہ کو شاہی طبیب نے کہا جہاں پناہ آپ اپنی سلطنت میں جو شخص مطمئن ہے جو شخص مطمئن یعنی خوش ہے اپنے ہر چیز سے خوش ہے آپ اس کا کوٹ پہن لے جس سے آپ سہتیاب ہو جائیں گے یہ کس نے کہا شاہی طبیب نے کس سے کہا بادشاہ سے کہا انشاءاللہ اگلی جماعت میں خوشی کی تلاش سبق سے مطالق آگے کی بھارتوں سے مطالق تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے اگلی جماعت میں آج کی آپ کا گھر کا کام آج کی آپ کا گھر کا کام ہے یہاں پر ان الفاظ سے واحد جمع الگ الگ لکھو یہاں پر چند الفاظ یہ گئے ہیں ان الفاظ کے واحد اور جمع الگ الگ کر کے لکھنا ہے آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ سب اس کام کو مکمل طور پر انجام دیں گے اگلی جماعت میں خوشی کی تلاش سے مطالق جو عبارتیں باخی رہ گئی ہیں ان عبارتوں سے مطالق تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے جزاک اللہ خیر ملاخت ہوگی اگلی جماعت میں جزاک اللہ